پھر سے نکل پڑے ایک اور پاک ادھکرت کسمیر کی بورڈر کی اور جہاں کی خوبصورتی واسطہ میں کسی جنت سے کم نہیں ہے تو چلیے آپ صرف میرے ساتھ سفر میں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جتنے بھی جہار کھانچ سے جتنے بھی ہمارے دیش ہندوستان کے کسی بھی کونے سے آنا چاہتے ہیں یا انگریز وادی میں ڈشٹک بانڈی پورا کے اندر آ سکتے ہیں نوستان انڈیا کسمیر ڈیاری میں آپ لوگوں کا سواگت ہے آج میرا کسمیر میں ایک سوا دن ہے سپور ہمارا چھوٹی سیٹی ہے جو ہمارا بارمولہ ڈکٹی کی پٹی ہے سپورٹ بس سیٹن یہ تو ہم لوگ رکھے ہوئے ہیں سپورٹ میں ہمارا ایک چھوٹی سی ریزی دیکھئے تامنے میں ہمارا سپور کا چھوٹی سی مارکٹ ہے اس ور دیکھئے اور اس ور ہمارے کچھ چپل کے دکان ہے ساتھ میں ہمارا سپور کے کچھ بھائی جان لوگ ہے ہاں بھائی ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان ایک دم ٹک ٹک ہے الحمدللہ ہاں سے ہو ہاں راچی جھارکنٹ سے ہیں آو ایتے آپ کا نام ساکیب ساکیب اور آپ کا درفان سببیر بھائی ہم سندیب بھائی ہم جھارکنٹ راچی سے گھومنے کے لئے ہیں آپ لوگ کا کس میر دیکھنے کے لئے شلنائے بھائی جان ابھی نہیں ابھی ہم بوریج بھیلے کے لئے نکل رہے ہیں تو تھوڑتا لیٹ ہو جائے گا اتھلی جلدی نکلنا پڑے گا اگدام پھر آئیں گے جب سپور تو ملیں گے اگدام چلے ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے بھائی جان نہیں بھائی جان بعد میں ٹرابلنگ اینڈیا ٹو سنسار بیسے سپور میں تھوڑی سی گرمی ہے اور لگ تھک مجھے لگ رہی ہے کہ 18 سے 28 دیگر سے ٹیپٹریچر ہے ہمارا سپور سیٹی میں ابھی دو بھر کے بارہ بجے ہمارا مولا میں جو دو دوارت کی وہاں سے ہم سپور پہنچے ہیں اور سپور سے بانڈی پورا جانے کے لئے بس ملتی ہے لیکن وہ لیٹ میں ہے تو ہماری گریج بھیلی پہنچنے میں زیادہ لے ہو جائے گی یہ لئے ابھی ہم دیریکٹ ہم سپور سے گریج بھیلی کے لئے ٹادہ سومو پکریں گے جو آسانی سے ہم بہت بجے سپور دے گی کیونکہ ہمارا سپور سے لگ تھک بہت سے چھے گھنٹا لگے گی ہم سپور میں ٹیکسی میں بیٹھ چکے ہیں اور سپور سے بانڈی پورا تک اس کا کرایا ماتر ستہ روپیہ ہے اور واسطہ میں ہمارا سپور سمتل علاقہ ہے تو خوبصورت خوبصورت کھیت بھی دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے سیو کے بغان بھی دیکھنے کے لئے مل رہے ہیں سامنے دیکھیں ولور لیک ولور لیک ہمارا جمہ کسمیر کا سب سے بڑا خوبصورت لیک ہے سپور سے ہمیں ڈیریک گریج بھی لی جانے کے لئے گاڑی نہیں ملی تو ہم لوگ بانڈی پورا آ گئے ہیں اور دیکھیں سامنے میں ہمارا بانڈی پورا کا سکھ اور یہ ہماری کسن گنگا ندی ہے ویتے بانڈی پورا ہمارا جمہ کسمیر کا ایک ڈسٹک ہے جو پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے بہت سارے ٹوریسٹ بانڈی پورا بھی آتے ہیں ولور لیک کو ایکسپور کرنے کے لئے اگر آپ جمہ کسمیر میں بجٹ میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو بس کا سوئی دھا لیجئے بس بھلے ہی ٹائم لیتی ہے لیکن آپ کو بجٹ میں ایک آسان سے دوسرے ہستان پر چھوڑ دے گی یہی ابھی سپورٹ جانے کے لئے ہمیں ٹاٹا سوموں میں لگ بھاک ستر روپیہ لگے گی لیکن ہماری بس میں مات رب پانتیس یا چالیس روپیہ لے گی تو دیکھیں ہمارا چالیس سے پچاس روپیہ بچ جاتی ہے اگر آپ کہیں دور تک جاتے ہیں یہاں تھے ہمارا گوریج بھی بھی جاتی ہے بس پہ لیکن اس کا ٹائمنگ ہے تو دیکھیں دھائیسو روپیہ پیچھے بیٹھ کے آپ دیا سکتے ہیں گوریج بھیلی لیکن آگے بائٹنے پہ آپ کو پانس روپیہ لیا جائے گا ٹاٹا سوموں میں اور وہی بس میں جائیے گا چاہے آگے بیٹھئے پیچھے بیٹھئے آپ سے لگ بھاک ڈیٹھ سو روپیہ کرایا ہے ہمارا باندیپورہ سے گوریج تک تو ایسا سفر کرنے سے آپ کا پیسہ بچے گا اور سستے میں آپ ٹراول کر سکتے ہیں جمہو کسمیر کو کہیں کیوں گے پیسہ موسیقی 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 اسے لئے آپ کو یہ پرچی سنبھال کے رکھنا ہے وہ ایسے باہر کا نظارہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت ہے بس دیکھتے رہ جائیے گا وہ ایسے راستے میں ٹریک بل پاس ملتی ہے اور راستے میں ہمیں رازدھا گنچ ٹاپ ملتی ہے جو واستوں میں یہاں تے بہت ہی خوبصورت ہیمالہ کی پہاڑ دکھائی ہے یہ بھی رکھو تین پرچے آگئے گا اس کا بھی فوٹو اٹھاؤ تین پرچے آگئے اس کا بھی فوٹو اٹھاؤ کوئی بات نہیں اس ٹاپ میں چھے سے ساتھ مہنہ برف کی چادر بچھی بھی رہتی ہے اس لئے اس اور کے گاؤں باہری دنیا سے چھے سے ساتھ مہنہ کٹ جاتے ہیں موسیقی 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 کئے گھنٹوں کے بعد ہمیں ایک چھوٹا سا گاؤں دیکھنے کے لئے مل رہے ہیں اور سامنے دیکھیں ہمارا قسم گنگا دین یا ڈیم ہمارا قسم گنگا ندی میں ہے اور لگ بھگ پانت گھنٹے کے بعد ہم لوگ گریج بھیلی ہونچ ہی گئے ہیں دیکھیں سامنے میں ہمارا ندی کے کنارے بہت سارے ٹینٹ دیکھنے کے لئے مل گئے ہیں اور سامنے دیکھیں ہمارا قریج بھیلی کا عالی درجہ کا سندھر ہوتا ہے بہت سکتے ہیں موسیقی موسیقی اور سامنے میں جو چھوٹی سی گاؤں دکھائے دے رہیے یہ دعور گاؤں کا لاتی ہے موسیقی ویسے دعور گاؤں سے ہم چاول اور سبجی کھلز لیے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے کھانا بنا کے کھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی